اسلام علیکم لیکٹونکس تھرڈیئر ہمارا سبجیکٹ یوڈیسٹری لیکٹونکس یہ ایٹی آر 343 جس میں ہم پہلا چپٹر پڑھ رہے ہیں سوچنگ ڈیوائسز کا اور آج ہم پڑھیں گے اس سے اگلا جی کاپی کے فوٹو ڈیوائسز یعنی ایسے ڈیوائسز جو کہ لائٹ پر آپڈیٹ ہوتے ہیں لائٹ سنسیٹیو ہیں جن میں ہمارے پاس سب سے پہلا ہمارے پاس فوٹو ڈائیوڈ ہے جس کو ہم عام ڈائیوڈ کی طرح ہے لیکن یہ چونکہ لائٹ سنسیٹیو ہے اس کے سیمبل میں تھوڑا سا فرق ہو اس کے بعد ہمارا LDR ہے لائٹ ڈیپینڈنٹ ریزسٹر اور اس میں بھی اسی طرح ریزسٹنس کا جیسے کہ سیمبل ہوتا ہے ویریابل ریزسٹنس کا لیکن اس کے ساتھ لائٹ سنسیٹیو کچھ ہو کرنے کے لیے لائٹ کے لیے ہم ایروز یوز کریں گے اسی طرح ہمارے پاس نیچٹ ہے ہمارے پاس فوٹو ٹرازسٹر اور اسی طرح ہمارے پاس اسے ایک اور ڈیوائیس ہے لائٹ سنسیٹیو ہے اور آگے ان کے اپلیکیشنز نہ یسکس کریں گے فوٹو ٹرازسٹر کی تو آئیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے ان کے سیمبلز تو فوٹو ڈائیوڈ جیسے کہ ابھی بتایا ہے عام ڈائیوڈ کی طرح نیوڈ اور کتھوڈ لیکن چونکہ لائٹ سنسیٹیو ہے اس لیے ایروز شو کر رہے ہیں کہ یہ لائٹ سنسیٹیو ہے اور یہ جو ہے ریورس باعث میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں فوٹو ڈائیوڈ کو اور یہ جو ہے لائٹ سنسیٹیو ہے نیسٹیو ہے ہمارا فوتو سنسیٹیو ڈیوائس ہے جس کو ہم کہیں گے ال اے ایس سی آر ایس سی آر تم نے پہلے بھی پڑھا تھا سیلکن کنٹرول ٹیٹی فائر ال اے لینز ال اے سینس فور لائٹ ایکٹیویٹڈ اسی طرح سی آر کے سیمبل کی طرح اینورڈ ایتھوڈ اور گیٹ اس کا گیٹ یہاں پہ اپن ہوگا اس کا گیٹ ہم یہاں شو نہیں کرتے اس لیے اس کو باقی اسی طرح لائٹ سنسیٹیو اس کو ہم کہیں گے ال اے ایس سی آر اور جو آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے فوٹو ٹرانزیسٹر کے بارے میں فوٹو ٹرانزیسٹر آم کلمنٹسپلل ٹرانزیسٹر کے درے جیسے کہ یہ ایم پین ٹرانزیسٹر ہے اس میں ایک ایمیٹر ہے کلیکٹر ہے اور یہ اس کا بیس آم ٹرپینیٹ جو ہے ٹو لیٹ بھی ہو سکتا ہے ٹرین لیٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم اس کو لائٹ سنسیٹیو جب ہم اس کو فوٹو ٹرانزیسٹر کے لیے یوز کرتے ہیں اس کے اوپر ایک لینس اوپننگ ہوتی ہے جس کے ذکر اس پر لائٹ ہے وہ فال کرائی جاتی ہے اس کے ایک ویٹر بیس جنکشن پہ تو اس کا بیس پر اے اس صورت میں اوپن ہوگا تو یہ لائٹ سنسیٹیو ہم اس کو کہیں گے فوٹو ٹرانزیسٹر ایسا ٹرانزیسٹر جو کہ لائٹ پر سنسیٹیو ہے لائٹ پر اوپریٹ ہوتا ہے تو اس کی ایک اپلیکیشن ہے ہم اس کی فہمس اپلیکیشن ہے کرتے ہیں فوٹو ڈالنگٹن فوٹو ڈالنگٹن ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ فوٹو ٹرانزیسٹر ہو کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ کنمنشنل یعنی عام جو ٹرانزیسٹر دیکھیں دونوں اینڈپین ٹرانزیسٹر لیکن پہلا جو ہے یہ فوٹو ٹرانزیسٹر ہے لائٹ اوپریٹیو اور دوسرا جو ہے پر ایپلیکیشنل ہمارے پاس ٹرانزیسٹر ہے اینڈپین اور دونوں کے پر اپس میں شورٹ ہیں اور اس ارینگمنٹ کو ہم کہتے ہیں فوٹو ڈالنگٹن دیکھیں دونوں کے پر ایپلیکیشنٹ ہیں اور اس کا بیس اوپن ہے فوٹرانزیسٹر اور ہمارے پاس آم اینڈپین ٹرانزیسٹر اب اس کی ایک اپلیکیشن ہے کہ ہم ایک ریلے کو انرزیز کریں گے فوٹو ٹرانزیسٹر کی بھی فوٹو ڈالنگٹن آئیمنٹ کے ذریعے سے یہ دیکھیں مارے پاس ایک ریلے ہے جس کو ایک طرف سے مارے پاس سپلائی مل رہی ہے پلاس بی سی سی دوسری طرف سے ہی گراؤنڈ ہے لیکن اس کے ساتھ اس کی ریلے پیرل میں ڈائیوڈ لگائی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ہمارا ہمارے ٹرانزیسٹر ہے جب تک ٹرانزیسٹر آم نہیں ہوگا ہماری گلے جو ہے رجائز نہیں ہوگی اور ہمیں پتہ ہے کہ ٹرانزیسٹر کب آن ہوتا ہے جب اس کا بیس سی میٹر جنشن جو ہے فوٹو بیس ہو اگر بیس سی میٹر جنشن کا فوٹو بیس نہیں ہوگا ٹرانزیسٹر کو تو ٹرانزیسٹر کبھی بھی اہم نہیں ہوگا بیس کے جائے بیس جو ہے آر بھی انسٹرس ہے بیس انسٹرس اس کے طریقے سے انیکٹڈ ہے اور اس کے ساتھ ہمارا ایک فوٹو ٹرانزیسٹر ہے جس کو ہم کیوں من جس کو اپنے شوک کی ہے یہ ہمارا کیوں من ہے اور یہ لائٹ آپریٹیٹ ہے چونکہ لائٹ بیس لیے لائٹ سنسٹیو ہے اس لیے اب یہ جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریلے جو ہے انرجائز کیسے ہوگی اب دیکھیں اگر لائٹ نہیں پڑ رہی ہے اگر لائٹ نہیں پڑ رہی ہے تو یہ ہمارا ٹرانزیسٹر آن نہیں ہوگا ٹرانزیسٹر آن نہیں ہوگا تو اس طرقے سے ہمارا اس فوٹو کی وجہ سے بیس انسٹرس میں کوئی دنسلو نہیں کرے گا جب بیس لیسے میں کوئی دنسلو نہیں کرے گا تو ہمارا ٹرانزیسٹر آن نہیں ہوگا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری کوئی دنسلو نہیں ہوگی اس کے اپوزیٹ جب اس لیے لائٹ پڑتی ہے دیکھیں سپرائٹ جو موجود ہے ادھر سے پاسٹنگ والٹیں موجود ہے در سے جانٹ موجود ہے ٹرانزیسٹر آن نہیں ہوگا لیکن جب اس لیے فوٹو ٹرانزیسٹر پر نائٹ پڑے گی اس کی وجہ سے کیوں گا یہ آن ہو جائے گا کیونکہ آن ہونے کی وجہ سے اس لیے فوٹو ٹرانزیسٹر پر نائٹ پڑے گا جو کہ کیونکہ کیونکہ بیس پر یہ بھی پہنچے گا اور یہ جو کہ ایترہ سا یہ دیکھیں ٹرانزیسٹر پڑت ہوگی ہمارا ٹرانزیسٹر کیونکہ سیچوریشن مارڈ میں آ جائے گا کیونکہ آن ہو جائے گا آن ہونے کا مطلب ہے یہ شارٹ ہو جائے گا شارٹ کا مطلب ہے ہماری دنہیلے انرجائز ہو جائے گی دنہیلے ہمارے دنہیلے انرجائز ہو گی اس سے پہلے اس لیے آن نے ہو رہی تھی جو کہ لائٹ میں پڑھ رہی تھی تو یہ ہمارے پاس لائٹ آپریٹیڈ ایک ہمارے پاس سرکٹ ہے لائٹ آپریٹیڈ دنہیلے سرکٹ جو کہ لائٹ پر کام کرتا ہے ایسی طرح ہم دارک نیس آپریٹیڈ سرکٹ وہ بھی بنا سکتے ہیں تو یہ ہمارے فوٹو ٹرانزیسٹر کی ایک اپلیکیشن تھی جو آج ہم نے پڑھی اوکی انشاءاللہ نیکس ٹائم ملیں گے السلام علیکم